پردھان منطری نریندر موڈی تین دن کے یورپ دورے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں صبح قریب ساڑھے نو بجے وہ برلن پہنچیں گے بھارت کے سامنے جنگ کو لے کر روس سے خفا یورپ کو سادھنی کی بڑی چنوٹی ہے تین دن میں پی اے موڈی آٹھ بڑے نیتاؤں سے ملاقات کریں گے اپنے یورپ دوری پر روانہ ہونے سے پہلے پی اے موڈی نے صاف کیا کہ وہ یورپی بھاگی داروں کے ساتھ سہیوگ کی بھاونہ کو مضبوط کرنے کے ارادے سے یہ دورہ کر رہی ہیں پی اے موڈی نے کہا کہ چنوٹیوں کے بیچ یہ دورہ بہت مہتوپون ہے اس دورے میں ان سبھی سہیوگیوں سے ملاقات ہوگی جو بھارت کی شانتی اور سمردھی کی لکش کا اہم حصہ رہی ہیں پردھان منطری آج سے چار ماہی تک تین دیشوں کی یاترہ پر رہیں گے اس دورے میں پی اے موڈی جامنی ڈینمارک اور فرانس جائیں گے اس سال یہ پردھان منطری موڈی کا پہلا ویدیش دورہ ہے پردھان منطری نریندر موڈی سب سے پہلے جامنی کا دورہ کریں گے اور اس کے بعد جنمارک جائیں گے یہاں سے لوٹتے سمیے پی اے موڈی فرانس کی یاترہ بھی کریں گے جامنی میں پی اے موڈی بھارتی سمودائی کی لوگوں کو سمودھت بھی کریں گے یوپی کے چندولی میں گانگسٹر ایکٹ کے آروپی کے گھر پر پولیس کی دبش کے بعد سندگد پر اس سٹیوں میں آروپی کی بیٹی کی موت کے بعد بوال مچ گیا غصرائی گرامینوں نے پولیس پر حملہ کر دیا جس میں دو پولیس کرمی گھائل ہو گئے پولیس کی گاڑی میں توڑ پھول کی گئی پری جنوں کے شکایت پر تھانیدار کو نلمبت کر دیا گیا ہے سفاہ کاریکارتا پیڑیتا کے گھر کے باہر دھرنے پر بیٹھ گئے ہیں چندولی کے منراج پر گاؤں میں بلوہ معاملے میں آروپی کنہیہ یادب کی گھر پولیس والے ورنٹ کی تعمیلی کے لیے پہنچے تھے آروپ ہے کہ گھر پر اس وقت دو یووٹیاں ہی موجود تھیں پولیس کے واپس لوٹنے کے بعد بائیس ورشیہ یووٹی کی موت ہو گئی آروپ ہے کہ پولیس کرمیوں نے یووٹیوں کے ساتھ مارپیٹ کی جس سے ایک یووٹی کی جان چلی گئی جبکہ چھوٹی بیٹی گمبھیر روپ سے گھائل ہے ممبئی سے درگاپور کے بیچ اوران بھرنی والا سپائس جیٹ کا ایک ویمان توفان میں پھنس گیا ویمان ہوا میں بے خابو ہو گیا حادثے میں کئی مسافر گھائل ہو گئے کچھ یاتریوں کو گمبھیر چوٹ بھی آئی ہے علاج کے لیے سب ہی کو اسپتال میں بھرتی کر آئے گیا ہے دھرم کا سندیش دینے کے نام پر علی گھر میں ہوئی دھرم سنصد میں کچھ لوگوں نے منز سے ساری حدیں پار کر دی ایک سمودائی کو لے کر آپتی جنگ باتوں تک ہی کچھ سند سمیت نہیں رہے کالی چرن مہاراج نے تو ہندووں کو چیتاونی تک دے ڈالی کہ ان کی بہن بیٹیاں تک محفوظ نہیں ہیں اس کارکرم کی سنیوجک ہندو مہا سبح کی راستی ایسا چیو مہا منڈلیشور انرپونا بھارتی نے تو دھرم کی رکشہ کے لیے مہیلاؤں کو زیادہ بچے پیدا کرنے تک کی سلاح دے ڈالی شکروار کو پنجاب کے پٹیالا میں ہوئی ہنسا معاملے میں مکہ آروپی برجندر سنگھ پروانہ کو پوٹ نے چار دن کے پولس کا سٹڈی میں بھیج دیا ہے پٹیالا ہنسا کے معاملے میں پولس نے اب تک نو لوگوں کو گرفتار کیا ہے پٹیالا کے مکہ وندر سنگھ چینہ نے کہا کہ ہنسا میں شامل سب ہی لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا اور ہم ان کے خلاف چار شر داخل کریں گے مکہ آروپی برجندر سنگھ پروانہ کی گرفتاری کے بعد پولس اس بات کا پتہ لگا رہی ہے کہ ہنسا کے پیچھے خالستان سمرتھت آتنکیوں کا تو ہاتھ نہیں پروانہ کے سوشل میڈیا پر پولس کو کئی ایسے ویڈیوز ملے ہیں جن میں وہ بھڑکاؤ بیان دے رہا ہے ڈلی کے مکہ منتری اور عام آدمی پارٹی کے سنیوجک اروند کیجریوال نے گجرات کے بھروچ میں آدھی باسی مہا سمیلن میں حصہ لیا اس دوران گجرات سرکار پر حملہ بولتی ہوئے کیجریوال نے کہا کہ گجرات سرکار نے چھ ہزار سرکاری سکولوں کو بند کر دیا لاکھوں بچوں کے بھوش کو خراب کر دیا آپ ہماری پارٹی کو ایک موقع دیں ہم سکول بنوائیں گے بچوں کا بھوش بنائیں گے کیجریوال نے کہای کہ بی جے پی اور کانگریس دونوں پارٹیاں امیروں کے ساتھ کھڑی ہیں اور دن پر دن یہ امیروں کو اور امیر بنا رہی ہیں سرکاری سکولوں کی حالت بہت خراب ہے گجرات کے اندر دیواریں ٹوٹی پڑی ہیں جنگ لگے پڑی ہیں ٹیچر ہے نہیں کئی سکول ایسی ہے جس میں ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ کلاسوں کا سکول ہے اور ایک ہی تیچر ہے اور کئی سکول میں تو ایک بھی تیچر نہیں ہے کتنے لاکھ بچوں کا بھوش خراب ہے لیکن یہ بدل سکتا ہے ہم نے دلی میں بدل کے دکھایا ہے گجرات میں آدھی واسی مہا سمیلن میں پہنچے ارون کجریوال نے گجرات بی جے پی ادھیاکش سی آر پارٹل پر جم کر حملہ بولا ارون کجریوال نے ریلی کو سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ سی آر پارٹل مہا راستر کے ہیں اور گجرات کو چلانے کے لیے بی جے پی کو ساڑھے چھے کروڑ گجراتیوں میں سے کوئی قابل آدمی نہیں ملا گجریوال نے کہا کہ یہ گجرات کے لوگوں کا بڑا اپمان ہے پی جے پی کے لوگ گجرات کے لیے گجراتی لوگ دیں گجریوال کے اس حملے کا سی آر پارٹل نے بھی جواب دیا اور ان کے سوچ کو خالستانی بتایا جمہو کشمیر کے کلگام میں سرکشہ بلوں کو بڑی سفلتا ہاتھ لگی ہے خوفیہ سوچنا کے آدھار پر سرکشہ بلوں نے آتنک وادی سنگٹھن لشکرے طیبہ کے ایک ایسے ہائی بریڈ آتنک وادی کو گرفتار کیا ہے جو اپنے پاکستانی آکاؤں کے اشارے پر گھاٹی میں کام کر رہا تھا گرفتار آتنکی کے پاس سے ہتھیار اور گولہ بارود برامت ہوا ہے ہائی بریڈ شبد کا استعمال ایسے آتنکیوں کے لیے کیا جاتا ہے جن کا کہیں نام نہیں ہوتا ہے لیکن یہ بہت کٹرپنتی ہوتے ہیں اور کسی آتنک کے حملے کو یا اس میں مدد کر کے پھر عام لوگوں کی طرح رہنے لگتے ہیں